موسیقی ملزموں کی والدہ جو تھی وہ اس کو کلاشن گوب نہیں دے رہی تھی تو اس کو بھی فائر کیا ہے وہ جو ہے انتہائی دلخراش واقعہ ہوا ہے اور اس میں مختلف پہلوں پہ تبتیش جائے موسیقی موسیقی بارہ میں ہم نے چپزنیا کیا دھرے میں کیا مروپ غیل میں کیا ہے سوڑیزوں میں کیا پشاور میں پاڑی پورے کیریہ میں موسیقی مگر ابھی تک ہمیں وہ ٹارگیٹ ہم نے ایچیو نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا موسیقی ایک دو دن میں ملزمان گریبتار ہو جائے گا موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں احسن آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجڈل ناظرین ہم پختون معاشرے میں رہ رہے ہیں اور پختون قوم کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ کسی بھی صورت خواتین اور بالخصوص بچوں کو گولی نہیں مارتے لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچیس جون دوہزار چوبیس کو پشاور کے نواہی علاقے بڑھ بیر باغ پابا گلے میں محض تئیس لاکھ روپے کے تنازے پر سنگدل قاتلوں نے چار معصوم بچوں اور چار خواتین کو بے دردی سے قتل کر دیا آج میں آپ کو اس واقعے کا پارٹو دکھاؤں گا آپ کو وہ بدقسمت گھر کے اندر کے مناظر بھی دکھاؤں گا کہ جہاں پر معصوم بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا گیا تو ہمارے ساتھی رہی گی موسیقی جی ناظرین میں اس بدقسمت گھر میں سکھ موجود ہوں اس گھر کا سربراہ اشفاق بھی میرے ساتھ موجود ہے ان سے بھی بات کریں گے بہت شکریہ قاتل اس مین دروازے سے اندر آئے تھے کیا مناظر تھے بسم اللہ الرحمن الرحمن جی جی بلکل سر اسی مین گیٹ سے انٹر ہوئے تھے اور ادھر سے ہی آئے تھے اور پھر جب آئے تھے تو داریک جو ہے نا اس نے مطلب فائرنگ شروع کی تھی تو ادھر میری وائف جو تھی وہ سیڈیو پر سامنے تھی تو اینڈ میں مطلب آ رہی تھی اور اس ٹائم جو ہے نا پھر ایک جب میں انٹر ہو گیا تو ادھر میری وائف پڑی تھی ادھر یہ سیڈیو کے نیچے ادھر پڑی تھی جب اور پھر جو ہے نا یہ آئیے میں آپ کو روم دکھاتا ہوں تو ادھر میری وائف قاتلوں نے جب وہ اندر آئے یہاں سے تو ادھر کیچین میں بھی فائرنگ کی انہوں نے اور کمروں میں بھی کی انہوں نے برامتے میں بیسکلی جب آئے تھے تو ادھر سے territories ادھر بھی کی تھی یہ سہن میں سہن سے سٹارٹ leverage کیونکہ بھی انٹرس ہوئی تھی تو ادھر سے سٹارٹ ہوا تھا جب آئے تھے تو یہ پہلا کمرہ ہے پہلا پہلا تو ہیں پہلا پہلا س vocalỹ پیس کیتا ہے ہمارے گا تو وہ بھی سر سر پر فائرنگ کی تھی تو یہ سارا کلاوٹ ہوا تھا اور پھر ہم نے تین چار دفعہ دو ہے مطلب مختلف کیمیکر سمجھے کہ یہ صاف ہو جائے ابھی بھی خون کی سمیل یہاں پہ ہے سمیل بھی ہے اور آپ کو کلیر کا نظر آ رہی ہے وہ بھی ہے یہ جگہ بھی پیتی اس کمرے میں کتنے لوگ تھے ادھر بیسیکلی وہ ٹویشن پڑھا رہے تھے اس کے ساتھ وہ بیٹے تھے تو ادھر میرے ایک بچی اور ایک بیٹا اور ایک بھائی کی بیٹی ہاں وہ بیٹا وہ ادھر تھے سبق پڑھ رہے تھے اور میری وائف تھی تو جب میں آگیا تو وہ مطلب مہمان جو تھی وہ ادھر پڑی تھی سر پہ اور میری وائف جو تھی وہ ادھر آدھا جو ہے نا بیٹ پی تھی وہ آج آگے نیچے تھی میں آپ کو یہ بتایا تھا آپ سر چیک کریں یہ یہ تو میں نے اس کو الٹا کیا ہے چونکہ ادھر اس پر بلڈ وغیرہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں بچے تو یہ دیکھیں فائرن کی نشان ایک فائر ہی تر لگا ہے ایک یہ لگا ہے چونکہ یہ الٹا کی نیچے بلڈ ہے نا تو اس پر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ جگہ دیکھیں ایک یہ ہے یہ دیکھیں سارا یہ بلڈ یہ بلڈ دیکھیں یہ اس پر وہ کوشن تھا کوشن ہم نے نکال دیا ہے چونکہ اس پر بلڈ ہو جائے یہ سارا بلڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا یعنی یہاں بیٹ پہ دو بچے تھے میری بہتھی وہ ٹھے پڑے سے زبت کر رہے تھے یہ دیکھیں یہ گولی کی نشان ہے یہ چک کریں اور یہ سار یہ دیکھیں اس طرح پہ یہ بھی ہے ادھر پھر یہ نکل بھی گیا ہے ادھر سے بلڈ سے بلڈ سے نکل گیا ہے یہ ہے یہ دیکھیں ایک فائرنگ ہے اس تک یہ پہ گئی ہے اس پہ اور یہ دیکھیں یہ بھی فائرنگ ہے یہ سارا چونکہ ادھر پڑے تھے ادھر بھی گئی ہیں یہ دیکھیں سارا میاں پتتا ہوں یہ ساری جگہ یہ فائرنگ سے لگی ہے ایک جگہ یہ بھی لگی ہے یہ جیسے اندر داخل ہوئے ہیں انہوں نے یہاں پر گولین کی بوچھاڑ کی بوچھاڑ کی یہ نہیں کہ مطلب میں نے ایک ایک مانا ہے دو دو مطلب بولٹس مانی ہے فائرنگ کنی ہے اس نے بس کی ہے مطلب وہ بالکل اوکے پلین سے آئے تھے تو اس نے بوجھے یہ کہ ادھر جب لگیا تھا جو آپ کی سالی تھی جو مہمان آئی تھی سنے وہ انگلینڈ بھی جا رہی تھی وہ یوکے جا رہی تھی سٹڈی کے لئے جا رہی تھی تو وہ آپ سے ادھر آپ کی وائف سے ملنے آئی تھی ملنے آئی تھی بالکل ایک زیادہ لیکن بدقسمتی سے وہ بھی وہ تو اللہ پاک کا نظام ہے مطلب جو مطلب کیا کہیں انسان کے جہاں مطلب وہ ٹائم پورا ہو جاتے تو اللہ پاک ادھر اس کو لے جاتے ہیں تو یہ سارا سچویشن جب میں آ گیا تو دیکھا تو ادھر میری وائف پڑھی تھی ادھر وہ مہمان جو تھی مہمان ادھر تھی اور بچے بچوں کو بائر لے گیا تھے مطلب سارے بس نظام کچھ عجیب تھا یہاں پر چار لوگوں کو پانچ لوگوں کو اس روم میں تارگیٹ کیا گیا ہے پانچ لوگوں کو پانچ لوگوں کو ٹائمٹ ہوئی تھی پھر اسی روم پھر اس کے بعد جب قاتل یہاں سے نکلا تو پھر وہ ادھر کچین میں آیا ہو روم میں حاہاں پھر میں بابی تھی تو بابی کو اسی جگہ پہ ادھر سارا بلٹ وغیرہ تھا تو ادھر بھی اس نے آب آئی میں آپ کو دھاتوں فائر کی ہے تو فائر سے ایک جگہ یہ لگ گئی تھی یہ واعضی ایک یہ دیکھے یہ لگی ہے ایک یہ لگی ہے ایک ایتر ایک ادھر میں آپ کو روشنی کرتا ہوں یہ دیکھے ایک یہ لگی یہ نشان بھی ہے ٹھیک ہے سر یہ واعضی اور یہ دیکھیں یہ ادھر اور برطن بغیرہ تھے پتہ نہیں اس نے امرجنسی میں پھینکے ہیں یہ بلڈ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس پر بلڈ ابھی بھی ہیں یہ سارا کچھ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کچھ ہے نا وہ اور برطن بھی تھے وہ اس نے مرزمہ جو فائرنگ کی یہاں پر آپ کی جو بابی تھی وہ اس کچین میں تھی وہ اس نے ادھر کر رہی تھی وہ چب فائرنگ ہوئی تو جب ادھر سے نکلنے والی تھی جب اس نے دیکھا کہ مطلب وہ اس پہ آگئے اور ادھر ایک دفعہ اس کو جو ہے نا تین ب بلڈٹس مارے چونکہ اس نے بتایا تھا بابی نے اور پھر جب وہ ادھر برامدے میں امی چونکہ تقریباً بھی اس بیمارتی چرپائی بھی تھی تو پھر ادھر سے جب اس کو شوٹ کیا امی کو امی کے بعد پھر ادھر چلے گئے بائی کے روم میں تو بائی کے روم میں جب چلے گئے تو ادھر یہاں سے پھر آپ کی بابی کو کتنے بلڈٹ لگے وہ بابی کہہ رہی تھی کہ تین بلڈٹ پہلے مارے تھے اور پانچ بعد میں مارے تھے آٹھ بلڈٹ یا جتنے بھی ت کی کم و بیچ تو مطلب یہ하시는 کو پہلی دفر بچ گئی تھی اور دوبار وہ نکل گئے زیادہ ب travelling سے بائی کے روم سے تو پھر دوبار اس کو جہاں برامدہ ہیں کہ یہ برامدہ ہے cob собственно Bermanent規 وہ اس میں کمرہ ہے تو برامدے میں ادھر امی تھی تو کو بیٹ گیا ہے اور پھر کمرے میں پھر ادھر unprecedented nachプرخم چلے گئے اور پھر بائی کے دو مطلب بیٹھا بھی تا اور بیٹھی تو بیٹھی وہ تو ہاؤسپیٹل میں اس کو لگائیں اور ایک بتیجہ جو تھا اس کے وہ سات مہینے کا تھا تو اس کے ہاتھوں کو توڑا ہے پاؤں کو توڑا ہے پاؤں کو توڑا ہے اس کو لات وغیرہ مارے ہیں اس کے بعد جو ہے نا یعنی فائرنگ کے بعد اس کو تشدد بھی کیا ہے ہے ہاں پہنچہ کی ہے پارڈ کھا ہے اس کی بائیرنگ سے پہلے پہلے اس کو تشدد کیا ہے پہ پھر بلٹ س چاہدتی ہے پہ پھر سا ہسا ہوا شہشتہ ہو گئی تیسے س کو بائیرنگ پہ ہی بائیرنگ کی تو اس کے بعد ل ہو رہا seçا میک میں چلا کتا ہے تو سن とو پر وائیرنگ پہ حکتا ہے اور پہ ہوتا ہی عورین سے پہتے ہیں تو وہ سیڈیو پر بیٹھ گئی مطلب یہ کہ وہ مطلب وہ اس ٹائم شدید زخمی ہو گی تو پھر دوبارہ جو ہے اس نے دیکھا کہ پلٹ کے وہ ملزم ہونا کہ یہ تو بیٹھے تو پھر اس پر فائن کی تو پور جسم اس کو چینل چل دیا اس مطلب بلٹ سے جی ابھی جو زخمی ہے آپ کی بابی اور جو آپ کا بتیجہ ہے اس کی حالت بتیجی ہے آپ کی جو ابھی زخمی ہے بابی اور بتیجی ہے ان کی حالت کیسے ہے جی تقریباً تین چار تقریباً سات واہ دن ہے تو مجھے کل پتہ چل گیا کہ الحمدللہ اب آئی سیو سے مطلب وارٹ سے نے کال دیا اب وارٹ میں آگئے ہیں تو الحمدللہ بھی تقریباً مطلب بہتر ہیں مگر پھر بھی جو ہے نا ہسپیٹل میں ہے ٹریٹمنٹ روزہ بھی اس کی جاری ہیں جی ابھی جو آپ قصہ سنا رہے تھے تو انتہائی دل دہلا دینے والا یہ قصہ ہے چونکہ پانچ لاشیں اس کمرے میں پھر دو لاشیں دوسرے کمرے میں برامدے میں آپ کی والدہ اس وقت کیا مناظر تھے جب آپ آئے ہیں اور ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی تھی سر میں نے جب دیکھا تو میں آپ کو اللہ کی ذات کی قسم کھا تو مجھے ایک سر آپ جیسے بھائیں آتے ہیں دوست وہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا بہت زیادہ حوصلہ ہے ہم سلام آپ کو یہ حوصلے کو کہتے ہیں میں اس کی کہتے ہیں سر میرے ذہن دل و دماغ نے ابھی تک معنی نہیں ہے میں ابھی جب انٹر ہوتا ہوں گھر آتا ہوں تو میں ڈائر ایک برامدے میں جاتا ہوں میں امی کو سلام کہتا تھا امی کو مطلب پوچھتا تھا کس چیز کی ضرورت چونکہ اس پچیس سال سے بچائر بھی مارتی ابھی تو بہت ویک ہو گئی تھی تو میں اس سے مطلب وہ پوچھتا ہوں ابھی جب آگیا آنا کہ ریسنٹلی میں توڑی دیر پہلا گیا تو امی کی طرف گیا تو ادھر چار پہ میں ایک چوٹی سی بچی پڑی تھی مطلب سو رہی تھی مہمان تھی تو میں نے کہا کہ امی تو نہیں ہے تو مطلب میرے دل و دماغ نے معنی نہیں کہ اس طرح کا بڑا ہوا کیا ایک ہی ٹائم میں مطلب آٹھ لاش گر سے نکل جائیں ایک ہی مطلب گر کے چوکر سے آٹھ لاشیں نکل جائیں پھر دو ہوسپیٹل میں ہو اس کا بھی کچھ جین اور مانے کا کچھ پتہ نہیں ہے اللہ پاک صحت دے سارے بیماروں کے ساتھ تو سب یہ کچھ پتہ نہیں کہتا ہے کہ قیامت آئے گی تو میں کہتا ہوں کہ قیامت یہ تو قیامت ہی نا اس سے بڑی بھی کوئی قیامت ہوگی ہم نے خود بھی سنا تھا کہ کسی جگہ پر پانچ کی ڈیتھ ہوگی چار مگر وہ پانچ چار یا دس وہ دس خاندانوں سے اس کا تعلق تھا دس گرانوں سے اس کا تعلق تھا پانچ خاندان پانچ گرانوں سے تعلق یہ ہماری ایک ہی گھر سے ہماری مطلب یہ بس کیا بتا ہے سر الفاظ جب شروع میں جب واقع ہوا تھا میں نے آپ سے انٹرویو کیا تھا آپ کا اس وقت بھی حصلہ ماشاءاللہ بڑا ٹھیک ٹاک تھا اب اس کے بعد گھر کے حالات کیسے ہیں آپ کو نین اس نکاب میں نین نہیں کی تھی سر نین کی تو بات ہی مطلب نہ کریں یقین کریں میں اکثر اللہ خوش رکھے مامو کے بیٹے ادھر ہمارے پاس ہوتے ہیں ہمارے مامو ہوتے ہیں س سارے خدمت پڑوس والی بھی کرتے ہیں کڑے رہتے ہیں بلکل ہمت کر کے مطلب اللہ سب کو خوش رکھے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جا کر توڑا آرام کریں اگر مطلب دن کے وقت تو میں کہتوں کہ نیند آتی نہیں ہے آنکھوں میں کچھ ہے نہیں کہ مطلب نیند کروں جب رات کو آتا ہوں تو کہتے ہیں کہ سو جائیں صبح مہمان آئیں گے پھر آئیں گے لوگوں کی تین دن دعا ہوتی ہے ہر علاقے میں یہی مطلب ایک رسم ہوتی ہے یا رواج ہے کہ تین دن دعا ہوتی چودے دن بس اتنا کچھ نہیں آج ہمارا ساتوہ دن ہے اور ساتوے دن میں بھی جو ہے نا لوگ اتنے آ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج کوئی دوسرا یا تیسرا دن ہے اتنا مطلب لوگ آ رہے ہیں کہ ہم اس کو جانتے تک بھی نہیں اکثر رشددار اکثر کوئی دور دراز بہت سے لوگ بھی آ رہے ہیں رابطے بھی بھی ہے قالی بھی کر رہے ہیں مطلب معذرت کر رہے ہیں سر جی میرا تو یہی جو ہے نا اپنے مطلب سیکیورٹی ادارے جو ہے نا او سے بھی یہ ریکویسٹ ہے اور ہمارا جو ہے نا یہی مطالبہ ہیں باقی ہمارے تو مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے ساتھ مطلب یہ نہیں ہمارا تو یہی سیکیورٹی اداروں سے ہمارا مطالبہ ہے ہمارے اپنے سی ایم صاحب جو ہے ہماری چیف منیسٹر صاحب او سے ہمارے گورنر کے پی او سے ہمارے سواب مطلب سارے ہمارے بڑے ہیں او سارے ہمارے برپور یہی مطالبہ ہیں کہ سر بس مطلب سات دن گزر گئے ہیں سات دن میں ہمارے جو ہے نا مطلب وہ یہ کوئی ایک مرد تو نہیں ہوا تھا کوئی ایک کی مطلب وہ تو شہادت تو نہیں ہوئی کوئی ایک کی تو موت نہیں ہوئی تھی یہ تو دس بندے ہیں دس میں سے آٹھ کی شہادت ہوئی اور دو جو ہے نا ابھی بھی ہسپیٹل میں جو ہے نا زندگی اور موت کے جو ہے نا وہ اس میں کشمہ کشمہ ہیں تو میں سر جی پھر بھی التجا کرتا ہوں پرزور مطالبہ کرتا ہوں اپنی حکومت سے آپ نے جو ہے نا سیکیورٹی اداروں سے کہ بروقت جو ہے نا اس کی گرفتاری کا لائے عمل ہو اب تک ہونے والی تفتیش آپ کس حد تک مطمئن ہیں سر جی مطمئن ہو اپنے مطلب جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں سیکیورٹی اداروں والے ایس پی صاحب یا مطلب جو جس بھی مطلب ہمارے بڑے ہمارے ایس چھو صاحب اور جتنے ایس پی آپریشن صاحب جتنے وہ تو ہے نا دن رات ایک کر کے مطلب محنت کر رہے ہیں مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ مطلب کدھر چلے گئے ہیں مطلب یہ تو اتنی سی جگہ اتنی بڑی جگہ تو ہے نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ زمین نگل گئے کہ آسمان کا گیا تو مطلب کدھر چلے گئے ہیں تو ادھر ہی ہوتے ہیں ہمارے مطلب جتنے واقعات ہوئے ہیں تو تین دن میں جو ہے نا ہماری در بڑے بیر میں ایک بچی تھی اس کو جلائے گیا تھا ایک واقعہ ہوا تھا کچھ مہینے پہلے تو تین دن کے اندر اندر اس کو بھی کوئی ایجنسی یا کوئی ایریا سے اس نے پکڑ لیا تھا پولیس تفتیش میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملزموں کی والدہ جو تھی وہ اس کو کلاشن گوب نہیں دے رہی تھی تو اس کو بھی فائر کیا ہے لیکن وہ بچ کی یہ حقیقت نہیں ہے یہ سر جی اس میں کوئی بال کے برابر بھی حقیقت نہیں ہے یہ ابھی صرف اس بات کو بند ہے کیا کہتے کہ وہ شلوار پہنا رہا ہے مطلب کوئی اس پر پردے ڈال رہے ہیں وہ یہ چیز ہیں کوئی کہتے کہ نشے کے حالت میں ہیں کوئی کہتے کہ نہیں یہ جو ہے نا مطلب آپ کو کال کیا ہے آپ کو دم کی دی ہے آپ نے پھر اس کو کہا ہے کہ آ جائیں اور کوئی کہا کہ یہ ساری کوئی بات نہیں نا 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 سر دیکھیں یہ تو حکومت کی سطحی پر بات ہے نا مطلب انٹرنیشنل سطحی پر بات ہے تو میرے موبائل اس نے موبائل پر بھی رابطہ کیا ہوگا میری نمبر ہے نا تو اس کو ٹریس کر کے دیکھ لیں کہ کس نے رابطہ ہے کہ میرے کسی کی صحت گفتگوئے نہیں یہ سارا مزاک ہیں سارے جو ہے نا یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ منگڑت باتیں ہیں اس طرح کے کوئی بات ہے ہی نہیں میرا کوئی دوسرے رابطہ شابتہ یہ کچھ ہے نہیں سر آجی ناظرین جیسے کہ آپ نے اس بدقسمت گرانے کے جو سربراہ ہے اشفاق خان اس کی گفتگو سنی ہم پولیس آفیشل سے بھی بات کریں گے تو ہمارے ساتھ دی رہیے آجی ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سانیہ بڑا بیر جو کہ ایک علمناک واقعہ تھا اس میں معصوم بچوں اور خواتین کو قتل کیا گیا تھا اس واقعے کو چھے روز مکمل ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ سپی سرڈیویجن موجود ہے ان سے پوچھیں گے تفتیش کہاں تک پہنچی قاتل اب تک کیوں گرفتار نہیں ہوئے سر بہت شکریہ اب تک تفتیش میں پولیس کو کتنی کامیابی ملی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ آئے تفتیش چی دن چار پانچ چی دن تقریباً گزر گئے اس میں ہم نے چونکہ آئی جی صاحب نے خود اس میں نوٹس لیا سی سی پی صاحب قاسم علی خانہ اور ہمارے ای سی سی پی اپریشن کاشف جل پخیر صاحب نے اس نے اس میں سپیشل کومیٹی جی ای ٹی بنایا ہوا ہے اور اس پہ تفتیش شروع ہے یہ وقوع جوے انتہائی دل خراش واقعہ ہوا ہے اور اس میں مختلف پہلوں پہ تفتیش جاری ہے اس میں سیون اٹھیے کا دپا بھی لگایا گیا ہے دشگردی کا اور مختلف جگہوں پہ ہم نے چاپ ازنیا کی باڑا میں ہم نے چاپ ازنیا کی دھرے میں کیا ہے ماروخیل میں کیا ہے سوڑیزوں میں کیا ہے پشاور میں پاڑی پورے کیریہ میں مگر ابھی تک ہمیں وہ ٹرگیٹ ہم نے اچیو نہیں کیا جو ہونا چاہیئے تھا کیونکہ ابھی تک ہمارا سی ڈی آر بن ہے جتنا جو ٹک ٹکٹیکل وہ ریسورسز ہمیں مہیا نہیں ہے ہیومن ریسورسز کے ذریعے ہیومن انٹریلیجنس کے ذریعے ہم وہ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک دو دن میں ملزمان غریبتار ہو جائے گا اس میں ہم نے اپنا پورا وہ کوشش کیا ہوئے سورس لگائے ہوا ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سی ڈی آر بن ہے ٹکنیکل تفتیش نہیں ہو رہی تو اوپر لیول پر آپ نے کوئی بات کی ہو اس حوالے سے بلکل جیس پہ ہم نے ہمارے آئی جی صاحب جناب آئی جی صاحب سی سی پی صاحب اور اسی سی پی اپریشن صاحب ہاں اس نے بھی بات کی ہم نے بھی مختلف ذرائعوں کے ذریعے وہ کیا ہے چونکہ وہ کوٹ کا آڈر ہے سی ڈی آر بن ہے تو اس وجہ سے ہمیں اسی کیس میں بہت مشکلات کا سامنا ہے اور اسی وجہ سے وہ یعنی ملزمان کا جگہ معلوم کرنا ٹریس ہونا توڑا مشکل ہو گیا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا ایک دو دن میں انشاءاللہ ہمیں یقین ہے ابھی میں نے ایک میٹنگ بلایا تھا کچھ بندوں کی کچھ سورس کے تو انشاءاللہ کل تک انشاءاللہ اس میں ہم کامیابی ہمیں نصیب ہو جائے گی جیسے کسر آپ ایس پی صدر ڈیویجن ہیں آپ کے انڈر جو ہیں تھانہ مطنی بڑا بیر ارمڑ رحمان بابا اور اس طرح جو رورل سائیڈز ہیں وہ لگتے ہیں یہاں پر دشمنیاں کافی زیادہ ہیں قتل مقاتلوں کی شرعہ بھی بہت زیادہ ہیں اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے پولیس بس جی اس حوالے سے جی تو پشاور میں گر آپ دیکھا جائے تو یہاں پہ جو ہمارے جو تین سب ڈیویجن ہیں یعنی صدر ہو گیا بڑا بیر اور سنخیل جو اے پارہ بھی یہاں پہ شامل ہوا ہے تو سب سے زیادہ دشمنیاں یہاں پہ ہیں ادھر جو ایک دشمنیاں ہے اس میں میں نے دیکھ لیا تو ایک سو چورتر قتل اس میں ہوئے ہیں تو اتنی یعنی صدیوں سے دشمنیاں چلی آ رہے ہیں شکر ہے یہاں پر ہمارے ساتھ آرمی والوں نے ہم نے کمبائن اپریشنز کیے یہاں پر مولیان اور ملکانان کی دشمنی تھی اس میں بھی رزنامہ ہو گیا نسیم اور گلاب شیری کا جو دشمنی تھا اس میں بھی رزنامہ ہو گیا ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مولیان قوم اور گجر برادری کے درمیان جتنی بھی دشمنیاں ہیں اس میں بھی جرگے کا ہم نے نقاط کیا ہے انشاءاللہ اس پہ ہم کامیابی ہمیں نصیب ہوگی اگر آپ دیکھا جائے تو یہاں پہ کافی دشمنیاں ہیں تو حصہ حصہ انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا یہ بھی لوگوں میں آویرنس آئے ہیں چونکہ تعلیم عام ہوا ہے تو جہاں تک دیگر آصل میں جو ایریاں ہے اس میں بچہ بچہ کو دو دشمنی میں ہی پیدا ہو کر اور یہ آپ کو پتہ ہے آپ بھی اس ایریا کے ہیں کہ یہاں پہ ہر لوگ ہر گھر میں دشمنی آئے تو اللہ رحم کرے اللہ ان لوگوں کو ہدایت کرے تاکہ دشمنیاں ختم ہو جائے آخر سوال کروں گا چونکہ یہ صدر ڈیویجن ہے انتہائی حساس علاقہ ہے دہشتگردی بھی یہاں پر دیگر علاقوں سے زیادہ ہے نفری کی کمی نہیں ہے نفری تو آپ کو اگر آپ دیکھا جائے تو پیشاور تو ایک بہت بڑا وسی ظلہ ہے یہاں پہ نفری کی کسی جگہوں میں کمی بھی ہے اور احلات کو دیکھ کر یہاں پہ دہشتگردی تو سارے پاکستان میں ہیں مگر یہاں پہ جو اس ڈیویجن میں جو ہے وہ پیک پہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دن بھی ہمارے چوکی پہ اٹھیک ہوا تھا ادھر یہ ورسک روڈ پہ بھی ہوا تھا تو یہاں پہ ہم آرمی بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہم کمبائنڈ سرچ اینڈ سٹرائی کرتے ہیں تو دہشتگردی کے حوالے سے پورے پاکستان کا مسئلہ ہے مگر ہم سورس بھی لگائے ہوئے آرمی کے ساتھ بھی ملے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ ہمیں کبیہ میں نصیب ہوگی